Welcome to MB Academy اس ویڈیو میں ہم کلات سٹور مینجمنٹ سسٹم کے لیے ایک C++ پروگرام رائٹ کریں گے جس کے لیے ہم دیو C++ طول یوز کریں گے تو یہاں پہ دیو C++ میں نے اوپن کر لیا ہے تو یہاں پہ شارپ انکلوڈ کے ساتھ ہم ہیڈر فائل انکلوڈ کریں گے آئیو سٹریم کی تو شارپ انکلوڈ آئیو سٹریم اور سیکنڈ ایک اور ہیڈر فائل ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں انکلوڈ ویکٹر تو اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس اس ٹیڈی نیم سپیس اس ٹیڈی تو یہ سٹیٹمنٹ یہاں پہ رائٹ کرنے کے بعد ہم کلاس لے لیتے ہیں کلاس کی اور یہاں پہ ہم پرائیویٹ پورشن میں کچھ ویریبل بنائیں گے تو پرائیویٹ اور اس کے بعد ہم سٹرنگ ٹائپ ایک ویریبل لے لیتے ہیں تو جس کا نیم ہم آئیٹم رکھ دیں گے سٹرنگ آئیٹم اور اس کے بعد انٹیجر ٹائپ ٹو ویریبل لے لیتے ہیں ایک پرائیس کا اور سیکنڈ کوئنٹیٹی کا تو یہ دو ویریبل میں نے لے لیے اب چلتے ہیں پبلک پورشن کی طرح تو میں یہاں پہ ڈیفائن کر دوں پبلک اور اس کے بعد یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک فنکشن لے لیتے ہیں ایڈ کا یہ میمبر فنکشن ہے تو یہاں پہ ہم ایڈ کا فنکشن لے لیتے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کروائیں گے جو بھی آئیٹمز ہوں گی کلات کے ریلیٹڈ تو دوسرا ہم یہاں پہ کنسٹرکٹر خود سے کال نہیں کر رہے ہیں وہ بائی ڈیفائلٹ ران ٹائم پہ ہمارا جو کمپائلر ہے وہ خود سے کریئٹ کر دے گا تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں کلات اور کلات کے لیے ایک افجیک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم سٹرنگ شو کروائیں گے ایک سب سے پہلے بلکہ ہم لوپ یوز کرتے ہیں وائلوپ کیونکہ اگر ایک ہی ایٹم ہم نے ایڈ کرنی ہو تو ہم سمپل یوز کرتے لیکن اگر ہم نے ملٹیپل کرنی ہوں گی تو ہم وائلوپ یا دو وائل یا اگر ہمیں ان کے نمبر آف آئیٹم کا پتہ ہو تو پھر فور لوپ پہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیں گے چوائس اس نوٹ ایکول تو زیرو یہ ویریابل ہم نے لیا انٹیجر ٹائپ اینڈ چوائس اس ایکول ٹو وان اس ایکول ٹو تو اس ایکول ٹو کے لیے ڈبل ایکول سائن یوز ہوتا ہے تو اگر وان کے ایکول ہے یا جب تک زیرو نہیں ہے تو یہ لوپ چلتی رہا گی اور جتنی آئیٹم چاہیں وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ سٹرنگ شو کروا دیتا ہوں انٹر نیم آف کولاتھنگ آئیٹم تو یہ جو بھی کولاتھنگ آئیٹم ہوگی اس کا نیم ہم یہاں پہ گیٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سین یوز کر کے اس میں ہم یہاں پہ آسائن کریں گے جو ہمارا میمبر ویریابل ہے کولاتھ ڈاٹ جو میمبر ویریابل ہے اس کو ہم اکسیس کرنے کے لیے کلاتھ یوز کر رہے ہیں کلاتھ ڈاٹ آئیٹم ڈریکٹ ہم یہاں پہ آئیٹم نہیں یوز کریں گے تو یہاں پہ کلاتھ ڈاٹ آئیٹم اور اس کے بعد سیکنڈ میں سٹرنگ شو کروا دیتا ہوں یہاں پہ تو اس میں میں سٹرنگ شو کروا ہوں گا اینڈر پرائس آف کلاتھنگ آئیٹم تو جو بھی آئیٹم ہم نے ایڈ کی ہے تو اس کی پرائس ہم یہاں پہ گیٹ کر لیں گے تو اس کے لیے کلاتھ ڈاٹ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں پرائس کو اور نیکسٹ ہم ایک اور سٹرنگ شو کروائیں گے اینڈر کوئنٹیٹی آف کلاتھنگ آئیٹم تو جتنی کوئنٹیٹی میں سپیسیفیک جو ہماری آئیٹم ہے وہ ہوگی جتنی بھی کوئنٹیٹی وہ ہم یہاں پہ گیٹ کر لیں گے یوزر سے تو اس کے لیے میں یہاں پہ دوبارہ سے سیئن گریٹر جن گریٹر جن کلاتھ ڈاٹ یہاں پہ ہم کوئنٹیٹی یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ ہم نے یہ جتنے ویریابل لیے ہیں ان کو ہم نے میمری آلوکیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ویکٹر یوز کرتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس ویریابل ہے ان کو ہم نے ڈیفائن اور انیشیلائز کر لیا ہے لیکن ابھی تک ہم نے ان کو میمری آلوکیٹ نہیں کی تو یہ پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں جو یوزر ہے وہ ملٹیپل ٹائمز ان کو ایڈ کر سکتا ہے تو اس لیے ہمیں ڈائنمیکلی میمری آلوکیٹ کرنی ہوگی اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ویکٹر تو ویکٹر اور اس کا ہم ویریابل لے لیتے ہیں اور اس کو ہم نے یہ کلاس آسائن کر دینی ہے تاکہ اس کلاس میں جتنے بھی ویریابل ہیں اور ان میں جتنی بھی آئیٹمز ایڈ ہوں گی ان کے اکارڈنگ ان کو میمری آلوکیٹ ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ سے یہاں پہ ایڈ میں آکے وی ای ڈاٹ پوش بیک اور اس میں ہم پیرامیٹر پاس کر دیں گے جو بھی ہماری یہ کلاس کا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ سی آؤٹ سٹرنگ ہم شو کروائیں گے کہ کلاوٹھنگ آئیٹم ایڈڈ کہ یہ ہماری جیسے ہی اس کو میمری آلوکیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہمیں یہ سٹرنگ شو ہو جائے گی کہ جو آپ کی کلاوٹھنگ آئیٹم ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہوا اس کے بعد چلتے ہیں ایک اور یہاں پہ سٹرنگ شو کروائیں گے جس کو ہم یوزر کو آپشن دیں گے کہ اگر وہ اور کوئی ایٹم ایڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ ون اینٹر کرے گا یا اگر وہ ایکزٹ کرنا چاہتا ہے تو زیرو اینٹر کرے گا تو یہ سٹرنگ ہم نے شو کروا دی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ویلیو گیٹ کر لیں گے سین چوائس تو چوائس میں جو بھی ویلیو آئے گی اس کے اکارڈنگ یہ ہماری لوگ چلے گی یہ ایکزٹ کرے گی تو چلتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اب یہاں پہ ہم نے آئیٹم جو لے لی ہیں ان کو ہم نے ڈسپلی کروانا ہے تو یہاں پہ ہم ڈسپلی کے ایک فنکشن بنا لیتے ہیں ڈسپلی تو یہ کلاس میں ڈیفائن کر رہے ہیں تو یہ میمبر فنکشن کالڈ ہوں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ڈسپلی اور اس میں ہم فور لوب یوز کر لیتے ہیں تاکہ ایک سے زیادہ آئیٹم ہو تو وہ ون بائی ون ہمیں شو ہو سکیں تو یہاں پہ انٹ آئی ایز ایکول ٹو زیرو یا آئی کو سوری ایکول ٹو نہیں ہے آئی کو ہم نے زیرو آسائن کیا اور آئی لیس دن وی ڈوٹ سائز میتھڈ اور آئی پلاس پلاس تو یہ سائز میتھڈ مطلب جتنا بھی ویکٹر کا سائز ہوگا اس کے مطابق ہماری یہ لوب چلے گی تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے آئیٹم کا نیم ڈسپلی کروائیں گے تو یہاں پہ میں سٹرنگ شو کروا دیتا ہوں نیم آف کلوٹھنگ آئیٹم اور اس کو ہم آسائن کر دیں گے آئیٹم اور اس کے بعد یہاں پہ ہم آسائن کر دیں گے اس کو وی ای کیونکہ یہ ویکٹر میں ہم نے سٹور کیا آئی ڈوٹ جو بھی ہمارے ویریبل کا نیم تھا آئیٹم 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 تو اسی طرح باقی سب کو بھی میں ڈیفائن کر لیتا ہوں اس کو ذرا پیچھے لے آیا اور اس کے بعد سی آؤٹ اب سیکنڈ پہ ہم نے پرائس کو ڈسپلی کروانا ہے تو پرائس آف کلوٹھنگ آئیٹم کلوٹھنگ آئیٹم اور اس کے بعد یہاں پہ سیم اسی طرح کیونکہ یہ ویکٹر میں ہیں تو اس کا اینڈیکس نمبر ہو گیا ڈوٹ پرائس اور آئیٹم جو تھائیڈ ہمارے پاس ویریبل تھا اس کو ہم نے یہاں پہ ڈسپلی کروانا ہے وہ کوئنٹیٹی کے لیے تو کوئنٹیٹی آف کلوٹھنگ آئیٹم جتنی بھی کوئنٹیٹی میں ہماری آئیٹم ہوں گی جو ہم نے یوزر سے لیں ہیں وہ ٹوٹل یہاں پہ شو ہوں گی تو یہاں پہ وی آئی ڈاٹ کوئنٹیٹی تو یہ مطلب ویکٹر میں جو سپیسیفیک انڈیکس نمبر ہے اس پہ جا کے جو بھی کوئنٹیٹی ہوگی وہ ڈسپلی ہو جائے گی تو میں آپ کو ڈیپلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ذرا توجہ کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گی یہاں پہ ڈبل اینڈل ہم نے یوز کر لیا تو اب یہاں پہ بھی ہمارا کام تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈسپلی پہ بھی اب تھائیڈ ہم ایک اور فنکشن لیں گے ڈیلیٹ کے لیے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی ہم نے آئیٹم ڈیلیٹ کرنی ہے تو وہ ڈیلیٹ کریں گے تو یہاں میں نے ڈیلیٹ یوز کیا ہے تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اگر اسی طرح ہم اس کو رہنے دیں گے تو آگے جا کے کمپائل ٹائم پہ ایرر آئے گا کیونکہ یہ اس کا ریزروڈ کیوائیڈ ہے اس کا بیلٹ ان میتھڈ ہے اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہمیں کچھ ایڈ کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے کر دیا کلاث ڈیلیٹ کلاث اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے باڈی میں سٹرنگ شو کروائی اینٹر نیم آف آئیٹم فور ڈیلیٹ تو ہم نے جو بھی آئیٹم ہوگی اس کا نیم لینا ہے اس کو سرچ کرنا ہے اور اگر وہ میچ ہوتی ہے کسی بھی انڈیکس نمبر پہ تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا تو میں یہاں پہ سٹرنگ لے لیتا ہوں انپوٹ کے لیے مطلب یوزر سے جو بھی نیم ہم نے گیٹ کرنا ہے جس کو وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ یہ آئیٹم سٹرنگ میں ہے اس لیے ہم نے انڈ بھی سٹرنگ میں لیا ہے کیونکہ ان کو ہم نے کمپیر کروانا ہے تو اگر ان کا ڈیٹر ٹائپ ایک جیسا ہوگا تب ہی یہ کمپیر کریں گے نہیں تو ایرر دیں گے تو یہاں پہ ہو گیا فارلوپ انڈ آئی کو ہم نے zero آسائن کر دیا اس کو ویکٹر کے سائز کے اکورڈن ہم نے رن کروانا ہے تو اس لیے یہاں پہ سائز اس کا کال کر لیا اور آئی پلاس پلاس اس کے بعد اب ہم کمپیر کر رہے ہیں ایف این ایس ایکوال ٹو وی ای آئی جو اس کے انڈیکس نمبر ہوگا جس پہ مل جاتی ہے ڈاٹ جو بھی ہماری آئیٹم ہے ڈاٹ آئیٹم تو یہ اگر میچ کر جاتی ہے تو جس بھی سپیسیفک انڈیکس پہ وہ ویلیو ہوگی اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو اس کا میتھڈ کچھ اس طرح ہے ایریز اب ایریز کو ہم ڈریکٹ ایکسیس نہیں کر سکیں گے وی ای وی ڈاٹ ایریز پھر یہ میتھڈ کال کیا اس کے بعد اس کی ہم نے لے لینی ہے پرینٹسیز یہ میتھڈ ہے تو اس کی پرینٹسیز ہونی ہے جس میں ہم پیرامیٹر پاس کریں گے وی ای ڈاٹ بیگن پلس آئی یہ اس کا میتھڈ ہوگا تو یہاں پہ ہم نے لاسٹ میں سیمی کولن یوز کرنا نہیں تو ایرر آئے گا تو یہاں پہ ہم نے سیمی کولن یوز کر لیا اور جیسے ہی یہ ڈلیٹ ہو جائے گی کوئی بھی سپیسیفک جو آئیٹم ہم نے اینٹر کی ہے تو اس کے بعد ہمیں میسیج شو ہوگا کلاث یا کلاثنگ آئیٹم ڈلیٹڈ تو یہ ہمیں سٹرنگ شو ہو جائے گی اگر وہ ڈلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں سٹرنگ شو ہو جائے گی اس کے بعد ہم اینڈل یوز کر لیتے ہیں اینڈل یہ ڈبل اینڈل تو یہ ہم نے یہاں پہ یوز کر لیا اب ہمارا یہ کام بھی کمپلیٹ ہو چکا تو چلتے ہیں اب نیکسٹ ہم مین میں چلتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا اس میں اس کو میں ذرا پیچھے کر دیتا ہوں تو اب اب ہم نے مین سٹارٹ کرنی ہے تو یہ ہماری کلاس کی کلوزنگ ہے اس کے بعد لے لیتے ہیں مین انٹ مین اور اس کی باڈی یہاں پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم جو کلاس ہے ہماری اس کو ہم یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں کلوت اور اس کے لیے ابجیکٹ لے لیتے ہیں کلوت اس کا صرف جو لیتے ہیں اس کو ہم نے کپیٹل اور سمال کا ڈیفرینس دیا باقی سیم ہے تو سی پلس پلس میں یہ سمجھے جاتے ہیں یہ ایک ہی چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی تو اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک سٹرنگ شو کروائیں گے تو یہ ہوگا جو بھی ہمارا پروگرام ہے اس کے ریلیٹڈ تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو سٹائل دے دیتے ہیں آپ جس طرح چاہیں وہ دے دیں گے تو یہاں پہ میں کلا سٹور اور اس کے بعد پھر کچھ سٹار لے کے یہاں پہ اینڈل یوز کر لیتا ہوں تو اب اس کے بعد ہم لوپ یوز کریں گے تو یہاں پہ میں وائل لوپ یوز کروں گا وائل اور اس کو ہم ٹرو سیٹ کریں گے کہ جب تک یہ ٹرو ہے ہم خود ایگزٹ نہ کرنا چاہے تو یہ چلتی رہے تو اس کے لیے ہم لے لیتے ہیں وائل اور اس میں ہم پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں ٹرو کا تو جب تک چلتی رہے گی ہم نے خود سے ایگزٹ کرنا ہوگا اس لوپ سے تو پھر ہم کو سپیسیفک کمانڈ دے کے اس سے ایگزٹ کر جائیں گے تو یہاں میں سٹرینج ہو کرواتا ہوں سی آوٹ ون فور ایڈ کلوتھنگ آئیٹم ون اینٹر کریں گے تو ہم آئیٹم کو بنا چکی ہیں تو اس کے بعد ٹو فور ڈسپلی کلوتھنگ آئیٹم تو اگر ٹو کی کمانڈ دیں گے تو جتنی بھی آئیٹم ہیں وہ ڈسپلی ہو جائیں گی اور اگر ان میں سے کسی بھی آئیٹم کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے ٹری کی کمانڈ دیں پروگرام سے تو یہاں پہ زیرو زیرو فور اگزیٹ فروم پروگرام اگزیٹ فروم پروگرام تو یہاں پہ کولن اور اینڈ لنک ٹھیک کر لیں اینڈ ل تو یہاں پہ اینڈ ایل اچھا اس کے بعد اب چلتے ہا نیکسٹ یہاں پہ ہم دیں گے وہ سپیسیفک پلیس جہاں پہ یوزر اپنی چوائس دے گا انٹر چوائس اور اس کے سامنے ہی ہم گیٹ کر لیں جو بھی اس کی سپیسیفک چوائس ہوگی تو سین گریٹر دن گریٹر دن اور یہاں پہ ہم ایک بنا لیتے ہیں ویری بل جس میں ہم انپورٹ ویلیو لیں گے اس کو ہم نے یہاں پہ ہم اسائن کر دیتے ہیں سین چوائس تو یہ ہم نے تقریبا یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا پروسس اب چلتے ہیں نیکس اگر یوزر ون انٹر کرتا ہے تو اس کے لیے اف کنڈیشن یوز کر لی ہم نے چوائس ایکوال ٹو ون تو ہم کال کر لیں گے ایڈ کی فنکشن کو اب یہاں پہ اس طرح ہم جیسے میں نے ڈیفائن کی ہے اس طرح کال نہیں کر سکتے اس کو اکس کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کال ڈاٹ ایڈ تو جو بھی فنکشن ہمارا نیم ہوگا وہ ہم کال کریں گے تو اس کو اکس ہے وہ two input دیتا ہے تو اس کے لیے ہم display کروائیں گے تو ہم cloth dot display کا method یہاں پہ کال کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے use کرنا ہے delete کو تو اس ے کال کریں گے else if choice is equal to 3 کہ اگر user 3 enter کرتا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کال کر لیں گے cloth dot جو بھی ہمارا name تھا function کا تو maybe ہم نے رکھا تھا delete cloth تو delete cloth c capital cloth اور یہ ہم نے یہاں پہ کال کر لیا اور یہ کیا کرے گا یہ سب ہم پر define کر چکے ہیں اور میں نے آپ کو سمجھا بھی دی ہے اس کے بعد یہاں پہ else is equal to zero کہ اگر user zero enter کرتا تو اس time ہم یہاں سے exit کریں گے پروگرام سے تو اس کے لیے میں یہاں پہ define کرتا ہوں exit method exit اور اس میں parameter pass کریں گے zero اور اس کے بعد semicolon تو یہ تو ہوگی یہاں تک ہم نے کمارز دی ہیں یوزر کو allow کیا ہے اس کے علاوہ اگر یوزر کوئی اور value enter کرتا تو ہم اس ایک error show کروائیں گے invalid input تو یہ else میں آ گیا یہاں پہ double handle use کر لیا تو یہ یہاں سے ہمارا کام تقریبا complete ہو چک ہے اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہیں پہ ہم store parameter pass کر دیا جب کہ ہم نے class نام رکھ ہوا تھا تو یہاں پہ class یہ ٹھیک سے دیکھ لینا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ class object بنایا تھا تو parameter بھی ہم نے class ہی کرنا تھا یہاں پہ pass تو یہاں سب پہ بھی ہم نے class use کیا ہو ہے تو یہ class بھی class ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے private variable بنائے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کچھ member function بنایا ان کو access کرنے کے لیے تو یہاں سے ہم پہلے function ایک بنا لیا add کا اور add میں پورا process پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نیوزر سے input لے لی ہے جو بھی name quantity و سیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس نے کر لیا تو add کے بعد یہاں پہ quantity وغیرہ ان سب کو ہم نے پھر memory assign کی vector کو use کرتے ہوئے جو کہ dynamically memory assign کرتا ہے تو کچھ اس طرح سے اس کو ہم نے define کر لیا تھا اور کلات ہم نے اس کو assign کیا تھا تا کہ کلات کی کلاس میں جتنی بھی memory allocate کرنی ہو اس کو و ویکٹر کو use کرتے ہوئے کر سکیں اور اس کے بعد ہم نے display کا نیچے function بنائی ہے اور جتنی بھی ہمارے پاس values تھیں item کے name ان کی price quantity ان سب کو ہم نے for loop کو use کر ہوئے display کر وایا اس کے بعد ہم نے delete method بنائی function بنایا اور اس میں method کو use کر تے ہوئے جو بھی specific value کو delete کرنا ہے وہ ہم کر سکیں گے اور اس کے بعد main میں آگئے اس train کو ہم نے while سے اس لئے define کیا کہ ایک ہی ٹائم نظر آئے گی اس کے بعد جب ہم اس کو value وغیرہ assign کرنا start کریں گے پھر ہمیں show نہیں ہوگی اس کے بعد اگر user one enter کرتا ہے اس کے لئے ہم نے add function call کیا تھا اس کے بعد display delete اور اس طرح exit کی ہے zero کی command سے اور last میں تو ہمارا پروگرام ٹھیک سے کام کر رہے جس ہم یہاں پہ ایک method لے لیتے ہیں system اور اس میں parameter pass کریں گے ہم double commas میں clear screen کے لیے cls اس کو ہم copy کر لیتے ہیں یہ اس کے لیے ہوگا کہ جو previous ہمارا output ہوگا وہ show نہیں ہوگا جیس کہ جس میں ہم add function کو call کر رہے ہیں وہ پہ یہ use نہیں کریں گے کیونکہ یہ پھر بار بار repeat ہوتا رہے گا جیسے ہم 24 میں value دیں گے وہ بار بار یہ چیز آتی رہے گی جہاں پہ add function call کر رہے ہیں وہ پہ system clear screen use نہیں کریں گے چلتے ہیں آئیٹم کو ہم add کریں گے کوئی بھی name لے لیتے ہم first item کے لیے تو میں یہ پہ shirt لے لیتا ہوں اور enter کیا تو اس کے بعد پرائس میں پہ لے لیتا ہوں 1000 اور اس کے بعد اس کی quantity ہم جتنی پہ ہمارے پاس ہوگی وہ یہ پہ ہم enter کریں گے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 10 اور اس کے بعد 1 کے ساتھ پھر سے add کر لیتے ہیں یہ strength ہو چکی ہے clothing item added تو یہ add ہو چکی ہے اس کے بعد ہم پھر سے 1 کے ساتھ ایک اور item add کرنا چاہتے ہیں اس کا name ہو گیا paint اور paint کے بعد یہ پہ اس کی price آجائے گی وہ ہم لے لیتے ہیں 1500 اور اس کی quantity ہمارے پاس ہو جائے گی 25 لے لیتے ہیں 25 اچھا اس کے بعد ہم یہ بھی add کر چکے ہیں تو پھر سے 1 enter کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم لے لیتے name jeans تو آپ جو بھی چاہیں وہ add کر سکتے لان سکتے آئیٹم بھی اچھے ہیں تو add کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ اس کی price 2000 ہو گئی اور اس کی quantity ہمارے پاس ہو گئی 30 تو آپ zero کے ساتھ exit کر لیں گے تو یہاں پہ zero enter کریں گے ہم اور کوئی add item نہیں کرنا چاہتے تو اب two کے ساتھ display کروائیں گے جتنی ہم نے item add کی ہیں تو میں یہاں پہ two enter کرتا ہوں تو یہ ہم نے تین item add کی تھی وہ تین وں یہاں پہ display ہو چکی ہیں تو second پہ pen third پہ jeans ہے اب چاہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو delete کر دیں تو ہم three enter کریں گے delete کے لئے ہم item deleted یہ string ہو چکی ہے اب دوبارہ سے display کرتے ہیں کہ وہ item پھر سے اس میں آ تو نہیں رہی تو یہ دیکھ لیں اس میں شائٹ آ رہی ہے پینٹ آ رہی ہے لیکن جو jeans ہم نے delete دی ہے وہ اب دوبارہ سے display نہیں ہو رہی تو اس کے بعد ہم invalid کو test کر اور یہ تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے cloth store کے لیے c plus پروگرام رائٹ کیا اور اس میں ہم نے کو کنسیپٹ کو بھی ٹچ کی ہے آئی ہو آپ کو اچھے سمجھ آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے youtube chanel mb academy کو subscribe کریں